بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں جنب آپ آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم بنانے والے ہیں ماش کی ڈال کا حلوہ تو بلکل پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن لیٹرلی یہ اتنا کوئی مذکہ بنتا ہے تو یہاں پہ ڈیٹھ کپ دال کو میں نے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا چیکہ ابھی ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے بلینڈ تھوڑا سا پانی ڈالیں ایک کپ پانی ڈالیں اس کو بلینڈ کر لیں تو جناب ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تو یہاں پہ جی میں نے اب اس میں پانی ڈال دیا ہے ایک ڈیٹھ کپ پانی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ایک کپ ڈالیں اچھے ڈیٹھ کپ ڈال میں نے لی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بلینڈ کر کے اس کا زبردست فائن تھا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ابھی ہمارے ہلوے کا تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے چیک ہے اس دال کو دو سے تین گھنٹے بھی گھویں گے تو آپ کا بہت اچھا سا پیسٹ رپ بن جائے گا جی اب ہم آئیں گے اس کی کوکنگ کی طرف اچھا جی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیڑھ کپ ہی ہم نے یوز کیا تھا ڈال ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم نے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ کٹ کر کے رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ چینی یہاں پہ میر کر کے رکھ لیں یہاں پہ میں نے ناریل کو کرش کر لیا تھا کچھ ناریل کٹ کر لیا تھا بادام کٹ لیا تھا اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ کشمچ لیا لیا اس کے لئے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ ہی آئل یوز کیا ہے آئل کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہمارا جو ہلوہ ریڈی ہو جائے گا تو آئل سپرٹ ہو جائے گا اس کو ہم اتار بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے اپنا جو ماش کی ڈال کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا تو ابھی آپ یہاں پہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے آپ نے تلی کے ساتھ اس کو ہلانا ہے ایک اچھی طرح سے اس کو کرنا ہے اس کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے cook کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا cook کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ آئل جو ہے اس نے ابزورب کر لی ہے ابھی ہم نے اس کو اتنا cook کرنا ہے کہ اس کا پیارا سا فائن سا گولڈن سا color آجے گا اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے آپ نے بالکل اپنا ہاتھ کو روکنا نہیں ہے آپ نے جو بازوں ہیں اپنا ایکسرسائز کر کے رکھنا ہے کیونکہ بعد میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ تھک گئے ہیں یا پھر ایک best option یہ ہے کہ ساتھ میں کسی اور کو کھڑا کر لیں کیونکہ جب بھی ہم حلوے بناتے ہیں کوئی بھی حلوہ بنائے اس پر سب سے best جو چیز ہے سب سے ذرا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہوتا ہے ہم نے تو یہاں پہ جب ہم اس کی cooking کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ نہیں اس کا جو oil ہے نا یہ separate ہوتا جا رہا ہے جب oil separate ہونا شروع ہو جائے ہلکی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو حلوہ ہے نا تو وہ تقریباً اب cooking process اس کا start ہو چکا ہے تو وہ cooking جو ہے نا اس کی ہونے والی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا نا golden سا color آ چکا ہے اس میں تو اب یہاں پہ میں نے آدھا شمچ جو ہے نا الائچی powder add کر دی ہے اچھا اگر آپ کے پاس الائچی powder نہیں ہے نا تو start میں آپ الائچیاں بھی دو سے تین oil میں ڈال کے ان کو ہلکا سا fry کر سکتے ہیں start میں add کر دیں یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو mix up کر لیں گے اچھا اسی level پہ آپ نے یہاں پہ sugar add کر دینی ہے keep in mind کہ ہم نے یہاں پہ 1.5 cup جو تھی وہ ڈال یوز کی تھی 1.5 cup ہی ہم نے یہاں پہ اس میں oil یوز کیا ہے اور اس میں جو چینی ہے وہ بھی 1.5 cup ہی آپ ڈالیں گے اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ 1 cup ڈال سکتے ہیں ایک cup سے کچھ زیادہ ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک cup پانی لے کے اس میں food color add کیا تھا yellow food color تو وہ ہم اس میں add کر دیں گے تھوڑا سا پانی اب زیادہ بھی add کر سکتے ہیں وہ بعد میں dry ہو جاتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ایک cup پانی add کیا ہے بعد میں میں نے تھوڑا سا پانی اور بھی آدھا cup add کر لیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے سے fine size کا جو ہے اس کی اچھی سی بنائی ہو جائے گی تو اس کا color بہت خوبصورت سا آ جائے گا یہ دیکھیں جی اب finally جو ہے نا ہلوے نے اپنا جو ہے oil چھوڑ دیا ہے means کہ یہ ہمارا cook ہو چکا ہوئے آپ taste بھی کر سکتے ہیں اس level پہ آکر جو dry fruits ہیں تو وہ آپ add کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد dry fruits add کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے آپ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل مکمل طور پہ ready ہو چکا اس کا oil بلکل separate ہو چکا ہے تو اس کو تھوڑا ساپ side پہ لگائیں گے گرم گرم حلوے کو تو اس کا oil نکل کے بالکل side پہ آ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے oil side پہ کر کے اپنا جو حلوہ ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور زبردست قسم کا یمی قسم کا حلوہ آپ کا اس طرح سے بالکل ready ہو جائے گا ماش کی ڈال ٹرائے کیجئے اور فوڈ کلر جو ہے میں نے optional ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کلر اس کا حلوے کا اس لیے میں نے ایڈ کیا اگر آپ نہ بھی ایڈ کرنا چاہے تو آپ سمپل پانی ڈال کی اس کے اچھے سے بنائی کر سکتے ہیں جناب آج میں انبوکسنگ کرنے والی ہوں پارسل جو مجھے ریسی وہ آتھ ٹھیک آج تو یہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ چیزیں ہوتی جو ہماری زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں ہم کچھن کا کام میں بہت زیادہ ہماری ہو جاتی آسانی تو اس مقصد کیلئے میں نے کافی عرصے سے آرڈر کرنا چاہی تھی مجھ سمجھ نہیں آر تھی میں کہاں سے آر کروں تو ایک پیش ہے اس سے میں پہلے بھی چوپر آرڈر کیا تھا اتنا اچھا میرا ایکسپریئنس رہا چھیک ہے تو میں دوبارہ اگن میں یہ اپنا بلینڈر بھی کہہ سکتے ہیں چوپر کے ساتھ کے راستے میں چوٹ نہیں لگے خراب نہیں ہوگا ٹوٹے گا نہیں تو یہ بڑا اچھے طریقے سے آپ پہنج جاتا ہے اچھا یہ 4 in 1 بلینڈنگ ہے اس میں مکسنگ ہے چوپنگ ہے فودنگ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کافی بنا سکتے ہیں آپ کچھ بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس کے بلیڈز بہت شارپ ہیں اس کے علاوہ آپ سموڈیز بنا سکتے ہیں چٹنی بنا سکتے ہیں یہ اتنا کوئی کام کی چیز ہے میں آپ کو بتاؤ ہوں دیکھیں اس کے ساتھ میں ایک چوپر ہے اس کے ساتھ دو بلیڈز تھی ہیں تاکہ اگر ایک بلیڈ آپ کا خراب ہو جائے تو آپ دوسرا یوز کر سکتے یہ اس کے ساتھ جار سا ہے اس میں بھی سموڈیز بنا سکتے ہیں شیکس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ زبردست قسم چٹنی مجھے بنانی تھی دھنیا پودینہ نمک سبز میں چٹالی ہے ساتھ میں ہلکا دہی ڈال دیا تھوڑا سا یہ دیکھیں لٹرلی 20 سیکنڈ میں زبردست قسم کی چٹنی بلکل ریڈی ہو جاتی یہ دیکھیں اتنا زبردست سا کلر آیا اس طرح سے یہ ایسی چیز مجھے آلو گوش بنانے تو پیاس نہیں گلتے یہاں پہ پیاس فرائی کر لیا تھا پیاس اب میں کیا کروں گی میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی 20 30 سیکنڈ میں اتنا زبردست قسم کا فائن پیس بن جاتا اگر آپ ان کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس چاہتے ہیں